بہت ہی خام پہن کر بہت ہی دن کا پڑار ہے میرا کن کیا جان کروں گا میں اب سب بائیس گوڈ مارننگ ویلکم ٹو مائن یو لاغ چھوٹی کے ختم ہو چکے ہیں لیکن میں نے آج چھوٹی کی ہے اس لیے کہ کیونکہ میرا کام بہت زیادہ ہے ابھی تک میں کام کر رہا ہوں یہ دیکھیں اتنا زیادہ کام کیا پھر بھی ختم نہیں ہو رہا یہ دیکھیں یہ بھی ہے ابھی ابھی بہت زیادہ کام رہتا ہے اور چھوٹے بچے سکول نہیں جا رہے اتنی چھانڈ ہے کہ باہر اتنی چھانڈ ہے کہ باہر جایا نہیں جا اور چھوٹے بچے بھی سکول نہیں جا پا رہے لیکن ہم پھر بھی سکول جا رہے ہیں اپنے فیوچر کی خاطر یہ دیکھیں ابھی میں نے کسی زیادہ کام کیا ہے لیکن ابھی بھی میرا بہت زیادہ کام رہتا ہے آج کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر ہم کل انشاءاللہ سکول جائیں گے شوٹ کیوں پک رہے ہوئے ہاتھ میں کدھر لے کے جا رہے ہوں باہر کیا کھنا باہر سردی بہت زیادہ چلو اندر رکھا ہوں اپنے شوٹ تم یہ کیا کھا رہے شوٹ پہن لے تمہارا بھائی تو باہر لے کے جا رہا ہے آج تم گئے نہیں واپس گئوں رکھا نہیں ملا تھا تو احمد نے جانا تھا اپنے واپس گئوں تو کوسٹر ان کی بہت زیادہ فول تھی اسی کی وجہ سے یہ آج گئوں واپس نہیں جا رہے سردی بہت زیادہ ہے رکھا میں اس لیے رکھا میں نہیں جائیں گے کوسٹر میں جانا تھا تو بھی یہ دیکھو یہ دونوں ادھر ہی ہیں یہاں پر آپ اپنے کمرے میں موجود ہیں باہر بہت ہی زیادہ جو سردی ہے بہت ہی جو فوق ہے اس کی وجہ سے جو کافی زیادہ بچے ہیں جو سکول آج نہیں گئے جیسا کہ شہنشاہ نے آپ لوگ کو بتایا کچھ بچے تو ویسے بھی بہت جو گمتے رہتے ہیں شوٹی میں اور اپنا کام کمپلیٹ نہیں کیا لیکن اتنی زیادہ سردی ہے کہ آج کام بچے گئیں سکول میں تو سردی بہت ہی زیادہ جو برو سے برداشت نہیں ہوئی تو بچوں سے کیسے ہوگی تو احمد اور سبان نے آج جانا تھا اپنے لوگ واپس تھا تو ان کی کوسٹر بھی فول ہو چکی تھی سردی بہت زیادہ ہے ہر کوئی کوسٹر میں جا رہا تھا تو ابھی وہ واپس نہیں گئے آج وہ ادھر ہی ٹھہریں گے تو شہنشاہ نے اپنا کام کافی زیادہ ختم کر دیا ابھی بھی یہ دیکھو جو ہنا جس دن رات کر کے اپنا کام جو ہنا ختم کر رہا ہے تو ابھی آج جو ہنس کا کام کمل ہو جائے گا کال انشاءاللہ جو ہنا تو یہ سبان ابھی دیکھو یہ کرسی تھاک کیسے جو گر میں گوم رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے اس نے اپنے گوم جانا تھا واپس پتہ نہیں یہ کیا بولی جا رہا ہے کیا بول رہے ہو یہ گرم آنڈے جو ہنس بیچ رہا ہے اے کوکے کوٹے ہر والا جو اس ہے بھر سے وہ بلکل نہ زنیا یہ دونوں بھائی جو ہنس بہت اتنی زیادہ ڈھان میں کھے رہے ہیں شرارتیں ہیں وہ شرارتیں کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ڈسیس کے اوپر جو ہنس یہ کیا پکڑا ہو ہی 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 تو گئی ابھی جو ہنس اپنے سین میں باہر آئے ہیں کافی زیادہ جو باہر جو ہی 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 ہیں دلکھت باہر والا جسا نظر نہیں آہ رہا اسمان پر کافی زیادہ جو ہی 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 نظر آ گیا اور بان گھر سے باہر چلتے ہیں یہ دونوں اپنی شرارتکار ہیں یہ پتہ نہیں کہ آپ بولی جا رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی اس کے تو احمد جو ہنا کس نے ایک رس کی پکری جو کہ نے اس تار کے اوپر جو پھینکنا چاہتا ہے تو اس پھینکنی جا رہی ہے یہ دیکھو ابھی کٹی پر بہتا ہوا ہے تو یہ دیکھو ابھی چھوٹا بھائی اس کا پتہ نہیں کہ آپ بولی جا رہے ہیں کی تو کوئی سمجھ نہیں آرہی توپی پہنو کدھر پھینکنی ہے؟ نالی میں کیوں پھینکنی ہے؟ توپی نالی میں پھینکے گا یہ ابھی جو ہمیں گھر سے باہر رہا ہوں ہے اپنی کھیت میں تو آپ لوگ کو کچھ باہر کا جو ہمیں بیو دکھاتے ہیں تو ابھی جو ہمیں کافی زیادہ دوند ہے صبح کی ابھی جو ہمیں دوند پہلے والی وہ نہیں ابھی ختم ہوئی اور نیو آنے شروع ہو چکی ہے ابھی جو ہم ٹیم ہو چکا تین کا تو کافی زیادہ جو ہمیں سردی ہے ہماری کھیت کے نال ایک مروض کا جو ہمیں باغ ہے اتنی زیادہ سردی ہے کہ جو مروض ہیں وہ سردی کی وجہ سے وہ نیچے گرنا شروع ہو چکی ہے یہاں پانے گائز دیکھیں یہ اس بودے کو کتنا زیادہ پھال تھا تو نیچے گرنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھو اتنی تنے بڑے جو مروض ہیں اور جو سردی کی وجہ سے یہ سارے مروض نیچے گرنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھو یہ سب جو ہم نیچے ابھی جو فریش تازہ جو ہم نیچے گرنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھو کافی زیادہ جو ہم نیچے مروض گرنا شروع ہو چکے ہیں یہ ابھی گرے ہیں مروض گرنے کی وجہ یہ ہے کافی دن سے سورج نظر نہیں آرہا اور دند اور سردی کی شدت کی وجہ سے یہ مروض گرنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے دو مروض نیچے سے پک رہے ہیں بھی ان کو ٹھائے نہیں جا رہا یہ ادھر ہی جو نیچے رہ کے یہ خراب ہو جائیں گے تو یہ فصل کا بھی جو ہنا سردی کی وجہ سے اتنے زیادہ جو مروض گرنا شروع ہو چکے ہیں ایسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو صبح بتایا تھا کہ میرا کام بہت زیادہ اور میں نے اب کام کر لیا ہے سڑا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا کام کیا ہے صبح کا لگا ہوں ابھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی ابھی خور زیادہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں دیکھیں اب میں نے اپنا سڑا کام کمپلینٹ کر لیا اور میں نے کل سکول جانا ہے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں کل سکول جانا ہے اتنی چکیوں کے بعد میں سکول جاؤں گا اب میں نے اپنا سڑھا کام کمپلیٹ کر لیا اور کل میں نے سکول جانا ہے اب میرا دن نہیں کر رہا کہ میں کل سکول جاؤں گا لیکن مجبوری ہے جانا پڑے گا جانا تو ایک دن ہے اور یہ دیکھیں میرا فل یونی فارم ماما نے ریڈی کر دیا کل میں اٹھوں گا مسجد جاؤں گا پھر آ کر پھر جاؤں گا سکول کپڑے و یونی فارم پہن کر بہت ہی اکسی گھڑاڑ ہے میرا کل کیا جاگ کروں گا میں اب تو گائز ابھی جو ہنم اپنے کمرے میں آ چکا ہوں اس ٹائم رات کے دس بات چکے ہیں تو میں نے کل والی ویڈیو تھی وہ ابھی کیا ہے ایڈٹنگ تو فیلحال میں اپنے ویڈاک اینڈ کرتا ہوں اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں جو نیو ہاو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں گائز نیکسٹ ملاغ میں تینکی سو مچ السلام علیکم بہت شڑ گیا ہے